وہ صرف ہندوستان نہیں ہندوستان کے باہر کے دنیا کے لوگ بھی سنتے ہیں یوٹیوب پر بھی سنتے ہیں اور میں خود بہت شوق سے حضرت کی تقریر سنتا ہوں جن سے میری مراد نوجوان آلی و دین باوقار آلی و دین جامعہ اظہر وطر کے فارغ تحصیل ندوہ کے فارغ دارالعلوم سبیل السلام حیدر آباد جو موقع ادارہ ہے اس ادارے کے تفسیر اور حدیث کے استاد ہیں اور آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت خود اپنی ذات میں ایک مدرسہ ہے اور حضرت کو سننے کے لیے کئی کئی دن کم پڑ جائیں گے اس لیے میں حضرت سے باقی کے ساتھ وقت کا لحاظ فرماتے ہوئے حضرت ہم سامائی کو محضو فرمائے اور حضرت کے لیے یہ شیر ہے آج اپنی بے قراری کو قرار آہی گیا آج اپنی بے قراری کو قرار آہی گیا جس کا شطر سے رہا ہے انتظار آہی گیا وائدے بے مصر کی آمد سے احلی چمن اس علاقے میں بھی اب رنگ بہار آہی گیا حضرت خالد آئیس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد بن عبداللہ الامین وعلا آلیہ وصحبہ اجمعین اما بعد فین اللہ تبارک و تعالی يقول في کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك اللذی خلق صدق اللہ العظیم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام مدرسہ حاضر کے ذمہ داران دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور سامعین اعظام بہت دیر سے آپ علماء کے بیانات سن رہے ہیں باتیں بہت مفید کہی جا رہی ہیں مجھے بھی دعوت سخن دی گئی میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہمارا آپ جس مناسبت سے جمع ہوئے ہیں وہ مناسبت ہے طلبہ اعظام کی دستار بندی حفظ قرآن کی تکمیل کی مناسبت سے یقیناً طلبہ نے جو حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے وہ مدرسہ حسینیہ میں کی ہے اس سے مدرسے کی اہمیت ہمیں جاننی چاہیے اور جو طلبہ حفظ کی تکمیل کر چکے ہیں وہ معصوم ہیں ننے منے ہیں نونحالان مدرسہ ہیں مکتب ہیں ان طلبہ کی بھی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالیٰ کا انشادِ گرامی ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا یہ وہ آیت ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے آخر از زمانے کا ماہول کیا تھا از زمانے میں جو جہالت تھی از زمانے میں جیسا ظلم تھا جو بربریت تھی اللہ ایسے جو دوری تھی لوگوں کی انبیاء کرام کی تعلیمات سے لوگ دور ہو چکے تھے ایسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ تا حکم نازل ہوتا ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق اے نبی اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس لئے آپ کو پیدا کیا اسے معلوم ہوا کہ جب تعلیم عام ہوگی جب پڑھایا جائے گا پڑھا جائے گا تو سماج سے ظلم کا خاتمہ ہوگا سماج سے انعرکی دور ہوگی سماج سے برائیاں دور ہوگی اور سماج کا رشتہ رب سے جورے گا اللہ سے جورے گا یہ جو مدرسے ہیں اور یہ جو علماء کرام ہیں وہ قوم کے لئے سماج کے لئے ریڑ کی حلی کی حیثت رکھتے ہیں بس یوں سمجھئے آپ کہ جس طرح ایک جسم کے لئے دل کی جو اہمیت ہوتی ہے جو ہاتھ کی اہمیت ہے دل دھڑکنا بند ہو جائے تو آدمی آدمی نہیں کہلائے گا وہ آدمی کی لاش ہو جائے گی اگر ہمارے ملک سے ہمارے سماج سے ہمارے معاشرے سے اگر مدارس کا خاتمہ ہو جائے مقاتب کا خاتمہ ہو جائے علماء ختم ہو جائے طالبان علوم نبوت ختم ہو جائے تو پھر یہ سماج زندہ سماج نہیں کہلا سکتا ہے یہ سماج مردہ سماج ہوگا یہ سوسائیٹی مردہ سوسائیٹی ہوگی لہذا دوستو ہمیں ان مدارس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں ہمیں علماء کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں ہمیں طالبان علوم نبوت کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں لوگ آج کہتے ہیں کہ مدارس سیفائنہ کیا ہے علماء سیفائنہ کیا ہے یہ مدارس کی حیثیت ایک پاور ہاؤس کی حیثیت ہے جس طرح ہمارے گھروں میں بجلیاں آتی ہیں لائٹ جلتی ہے اس کا پاور ہاؤس ہوتا ہے جہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہے آج جو ہمارے سمان میں مسلمان نماغ پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کے نام نیواں ہیں اور وہ شریعت کی چند باتیں جانتے ہیں وہ سب علماء کی دین ہیں وہ سب مجارس کی دین ہیں وہ سب انحساد اور عیم کرام کی دین ہیں ان کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے جگہ جگہ مقاتب کا جعل ہونا چاہئے اور جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں مدرسے کا قیام ہونا چاہئے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہئے یہ افاد کرام یہ طالبان علم نبوت اپنے سینوں میں قرآن لیے ہوئے ہیں جن علاقوں میں مدرسے ہوں گے جن علاقوں میں طالبان علم نبوت ہوں گے ان جگہوں پر ان علاقوں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمتیں نادل ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں عذابِ الٰہی تل جاتا ہے مسائب اور مشکلات ختم ہوتے ہیں شرعی رہنمائی ملتی ہے لوگوں کو اللہ کے راستے کی صحیح تعلیم ملتی ہے شریعت کے احکامات انہیں معلوم ہوتے ہیں یہ مدارس دل کی حیثیت رکھتے ہیں یہ علماء دل کی حیثیت رکھتے ہیں ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہئے قرآنِ قریب ان حفاظِ کرام کے سینوں میں جن کی ابھی دستار بندی ہونی ہے قرآن کی اپنی ایک اہمیت ہے دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے واحد ایسی کتاب ہے کہ آپ سمجھ کے پڑے پھر بھی سواب اور نہ سمجھ کے پڑے پھر بھی سواب لیکن یاد رکھئے اچھی طرح یاد رکھئے میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن کو بے سمجھے پڑھتے رہی آپ نہیں قرآنِ قریب کی تلاوت کیجئے گا سواب ملے گا لیکن قرآن صرف تلاوت کرنے کی الادی نہیں آیا ہے قرآنِ قریب دستورِ حیات ہے قرآنِ قریب شریعت کا پیام ہے قرآنِ قریب اسلام کا ترجمان ہے قرآنِ قریب کو ہمیں سمجھنا ہے اسے یاد بھی کرنا ہے اسے پڑھنا بھی ہے اور اسے سمجھنا بھی ہے کیسے سمجھیں گیا کیسے جانیں گے آپ بیمار پڑھ جاتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو کی ہے آپ دوڑے دوڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ان علماء کے پاس دین سمجھنے کے لئے ان مدارس کی چہار دیواری میں دین سمجھنے کے لئے قرآن سمجھنے کے لئے آپ کو آنا پڑے گا بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ الحمدللہ مدارس کی ایک تعلان ہے لیکن مدارس کے ہونے کے موجود ابھی سماج کے اسی فیصل سے زیادہ مسلمان ایسے جنہیں قرآنِ کریم صحیح طور سے پڑھ دینی آتا ہے انگریزی کا ایک لفظ آپ بولیں اور بولنے میں غلطی کر جائے بازو والا ہسنے لگتا ہے اس کو انگریزی کا صحیح لفظ بولنے نہیں آتا لیکن ہمارے عمر بڑتی رہتی ہے ہم ستر اسی سال کے ہو جاتے ہیں ہمارے پاؤں قبر میں لٹک جاتے ہیں لیکن اس کے موجود ہمیں قرآنِ کریم پڑھ دے نہیں آتا ہے یہ افسوس نہیں تو کیا ہے قرآنِ کریم تلاوت کے لئے قرآنِ کریم سمجھنے کے لئے قرآنِ کریم دستورِ حیات بنانے کے لئے قابلِ مبارک باد ہے وحفاظ وعلماء وعیم ومعزنین جو قرآن کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں قابلِ مبارک باد ہے مدارس کے وہ ذمہ ناران وہ معاونین ومحسنین جو مدارس کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہمیں بھرپور انجاز میں مدارس سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہئے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہئے تب ہم اہمیت سمجھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے ہرد کیا ہے کل میدانِ حش میں ان کے سروں پر بھی تاج بانا جائے گا انہیں پہنایا جائے گا تاج رکھا جائے گا اور ان کے والدین کے بھی سروں پر آج ہم کہتے ہیں یہ بچے کیا کریں گے پڑھ کے یہ بچے وہ کام کریں گے جو آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ بچے وہ کام کریں گے جو انبیائی مشن ہے جو نبیوں کا طریقہ ہے مدارس کی اہمیت کو سمجھئے علماء کی اہمیت کو سمجھئے اپنے عیم و مزنین کی اہمیت کو سمجھئے اور حفاظِ کرام کی اہمیت کو سمجھئے اہمیت کو سمجھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ خود ڈائریکٹ مربوط ہو جائیں آپ بھی مسئل میں سائن سیکھیں آپ بھی قرآن کی تصحیر کریں قرآن پڑھیں قرآن سمجھیں اور اگر آپ ایسی پوزیشن میں کہ آپ پورا وقت مدرسے میں نہیں دے سکتے ہیں تو آپ ان کا تعاون کریں اپنی اولاد کے ذریعے تعاون کریں اپنی اولاد کو پڑھائیں اگر اولاد نہیں ہیں مان کے ذریعے تعاون کریں بہترین مشوئے کے ذریعے تعاون کریں اور اپنا تعلق ان مدارس سے قائم رکھیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ سماج سے مرائیاں ختم ہوں گے اور ہمارا سماج ایک بہترین سماج بنے گا لیکن اگر ہم نے ان علماء سے ربط نہیں رکھا عیمہ سے ربط نہیں رکھا مدارس سے ربط نہیں رکھا تو پھر ہماری مثال ایسی ہے کہ ہمارے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا اور دل جب دھڑکنا چھوڑ دے تو ہماری زندگی کے خاتمے کا اعلان اسی دن ہو جاتا ہے آئیے ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم علماء سے حفاظ سے مدارس سے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر انشاءاللہ بنائیں گے جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی سبوں کو عمل کی توفیق میں حد فرمائے وآخر دھوانا ان الحمدللہ رب العلیب